اسلام علیکم ناظرین میں ہوں متیہ آباسی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسفا بھٹو کی پولٹکس میں انٹری کے حوالے سے ایک طرف تو بلاور بھٹو ان کو کرونا ٹیس پوزیٹیو آ چکا ہے اور اس کے ساتھ بختاور بھٹو کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے اور اسی دوران ایک خبر آئی کہ آسفا بھٹو پولٹکس میں انٹری ان کی ہونے جا رہی ہے تو کیا یہ صحیح وقت ہے ان کا انٹری کرنے کا پولٹکس میں اسی حوالے سے ہمارے سالات موجود ہے آسفا بھٹو کی انٹری ہونے جا رہی ہے پولٹکس میں تو آپ اس پر کیا کہیں گے آسفا کی انٹری تو ہونے جا رہی ہے اور یہ بہت پہلے سے پلان تھا کیونکہ جب نیشل سٹیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اگر زرداری کو جیل بیجوانے کے ٹائم پہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آسفا موجود ہے اگر کوئی ایسی بڑی تقریب ہو جہاں پہ زرداری صاحب جو ہے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو کسی سے ملاقات کریں امپورٹنٹ تو آسفا وہاں پہ موجود ہوتی تھی تو لگ تو پہلی اینڈکیشنز آ رہی تھی کہ آسفا اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ پتہ ہے کہ اس کا کافی ہولڈ بھی ہے اگر میں کہوں کہ بلاول سے زیادہ اس کا آسفا کا ہولڈ ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا اور جو ان کو قریب سے جانتے ہیں ان کو یہ میرے میں سے بھی بھی کریں گے کہ آسفا کا ہولڈ کافی زیادہ ہے میں بھی چونکہ تھوڑا بہت تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق کے لیسنس یہ ہے کہ قربت رہی ہیں ان کے ساتھ میرے کچھ دو سیار ہیں جو ان کے پارٹی کے ممبرز ہیں یا ان کے ابو جو ہیں ان کے پارٹی کے اہم رکن پہ ہیں اور میرے خود چاچا بھی اور واقعی اور اسی وجہ سے کافی ان کے ساتھ رہی ہیں اور جتنا میں دیکھ چکا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آسفا کے پہلے بھی ہولڈ بہت زیادہ تھا مگر چونکہ ان کی ہی ٹریننگ جاری تھی اس کو چیزیں سے آگا ہی دیا جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی انہوں نے لیاری سے ہولوگرام ٹیکنولوجی سے خطاب کیا تھا جی 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 میں نے کہا تھا کہ وہ چیکنگ چیک تو ہو رہا تھا کہ کب اس کونٹری کا نہیں مطلب وہ ایک پروپر ٹائمنگ کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کریں گے اور جہاں تک ہماری جو میری اپنی سورسیز ورسی انفرمیشن اگر اس ٹائم کو بائلیکشن ہوئے ہیں سنگھ میں تو آسفہ ہی گی اسی کے اندر ادر وائز نیکس ایلیکشن فور شور آسفہ انٹری کریں گی وہاں سے ابھی کہا جا رہے کہ ملتان جلسے میں وہ خطاب کریں گی یہ پہلا انکا بازل سابتہ عوام سے خطاب ہوگا بلکل بلکل وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بلاول اگر ایک طرف ان کی جو ایک طرف چلے جاتے ہیں فرقزاپل گلگت چلے گئے تھے تو جون کی فیملی یہ بیگراؤن سے وہ بلکل ایک زرداری صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ابھی تقریبوں میں جائیں اور اس طرح کریں بیمار ہیں اور اسی وجہ سے اور ابھی تو نیپ کے اس کیسیز میں بھی ہیں تو اس وجہ سے تو اسی لئے سپیس ایمٹی سپیس تھی تو سپیس کو فیل کرنے کے لیے آسفہ جتنی وہ تیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسفہ جو ہے ان کی ٹائمنگ جو ابھی آنے کی بلاول کو جسے کرونا ہو گیا اور اس کے بعد پھر زرداری بھی بالکل آؤٹ ہے منظر سے اور اس پہ ان کی انٹری کیسی ہے بلاول کا کرونا تو مجھے ڈاؤٹ ہے مطلب مجھے لگتا ہے پری پلان تھا کہ جب تک وہ گلگت کلیکشن تھے تو چونکہ بلاول ایک ویل نور فیس آرڈی تھے تو انہوں نے اس سے ہوئی استعمال کرتا ہے اب چونکہ آسفہ کو انٹری ہے تو بلاول کے ہوتے وہ اس طرح کی انٹری دے نہیں سکتے ہیں لازمی بات ہے فرشور کہ جب آہ ملتاب کا جلسہ ہوگا اور بلاول ہوں گے اور آسفہ بھی ہوں گی تو آسفہ کا پیزنٹیشن اس طرح نہیں ہوں گی تو یہ اکچ اچھی جو کہ میں کہہ سکتا مینجمنٹ اچھی مینجمنٹ ہے کہ ایک نیو فیس کو لادے کے لیے یعنے کہ اگر کسی بھی مووی میں کوئی بہت بڑا ایک ہیرو ہو یا ایک ایکٹر ہو اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ایکٹر ہے تو ویسی بھی مدب بڑھ جاتا ہے تو یہ اچھی پولیسی اور مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ بلاول کو بیک فوٹ پہ کر دیا اور آسفہ کو اور ایک طرح سے لوگ جو میرے سورسز وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ بھی ہے کہ اگر وہ اس کا جو آؤٹکم ہے وہ بلاول سے بہتر ہوا تو شاید وہ مکسترکل تو بلاول سے بہتر ہوا مجھے لگتا ہے اس سے بہتر ہوگا مجھے لگتا ہے اس سے بہتر ہوگا میں چونکے میری ملاقاتیں رہ چکی ان کے ساتھ تو وہ تول کے بولتی ہیں وہ دریکٹل مطلب وہ اس کی جو ایک پرسنیلٹی ہے وہ بڑی مطلب کیا کہتے ہیں وہ ٹو دے پوائنٹ اور زیادہ آسنا نہیں زیادہ نہیں بلاول کی طرح نہیں مچھو اور نہیں کافی مچھو اور پرسنیلٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اس کمپیر تو بلاول کیونکہ بلاول جو ہے اس کی وہ ان کو تیسٹنگ کافی کی مگر وہ آؤٹکم نہیں آرہا سو دے میٹ بی آسلائیٹلی چینج تو آسفہ ایس اگر گوڈ چوئس کہ اس کی انٹری کروارے ہیں اور میرے خانچہ تیسٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح ہے مچھو اور تو پہلے بھی سی تھی اس کی جو تقریر یا بولنے کا انداز تھا وہ پہلے بھی بہتر تھا بھی نظیر بھٹو کی جھلک ان میں نظر آتے ہیں کافی ایسے لوگ ان کو اس سے تشبیح دے رہے ہیں جو نہیں جانتے ہوئی کہ جو بلاول صاحب ہے اس کی پرسنیلٹی خراب کیوں ہی کہ انہوں نے اس کو زلکار علی بھٹو کی کی کوپی کرنے کے چکر میں بال اسی طرح رکھنے کے لئے اور اسی انداز میں بولے کہ چیف شکھ کے اپنی بات کرنے کے اور طریقہ ہے اس میں وہ بلاول صاحب بس کہیں نہ وہ خود کی پرسنیلٹی میں رہ سکیں نہ زلو فکار علی بھٹو کی پرسنیلٹ میں لیکن وہ ان کے نانہ تھے ایک جھلک تو آتی ہے نہیں 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 آتی ہے بلکل بھی نہیں آتی ہے کہ ہر کسی کو ایک پرسنیلٹی دے گی میری ابو میں جو پرسنیلٹی جو بھی وہ کبھی بھی میں اپنی دارے کی طرف جانا چاہیے تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی بین ازید کو کوپی گیا کسی کو بھی کوپی کرے گی جتنا میں اس کو جانتا ہوں تو وہ کوپی نہیں کرے گی وہ اپنی پرسنیلٹی خود لے کے چلے گی اور جو کہ میں لگتا ہے سب سے بہترین باتواہی ہوگی کہ وہ اپنی آپ کو پرسنیلٹ کریں گی نہ کہ کسی کو کوپی کر کے پرسنیلٹ کریں گی ٹھیک ہے ایک بی بی سی کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تا آسوانے کہ یہ جو عمران خان ہے اور مشرف یہ ان کی سوچ ملتی جلدی ہے ایک ہی ہاں اس طرح میں نے کہا تا نا کہ جب وہ بات کرتی ہیں انہوں نے انہوں نے جو آپ نے شاید وہ انٹروی پورا دیکھا نہیں تو اس سے سوال ہی بھی کیا گیا تا کہ مطلب کیسے اس چیز میں انہوں نے کہا کہ جب شرف کا دورتا تو وہ بیک فوڈ پہ ساری اس کی فوج اس کے ساتھ کابینہ میں زیادہ تا وہی لوگ ہیں اور بیک فوڈ پہ جو ہنا اسٹیبیشمنٹ ساتھ تھی اور وہ جو کرتے تھے فیصلے وہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کیے جاتے ہیں تو اس پکچرز میں انہوں نے کہا تا کہ مشابت ایک جیسی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو اندہ وہ مشابت جو ایک جیسے ہیں وہ اس آداز میں کہے گئے کہ بیٹ پہ سٹیوشمنٹ ہے اور جو اسفا ہے انہوں نے سوشل ورڈ بھی کافی کیا ہے لیاری میں سفائی کی موہموں اور یہ کیا ان کا شروع سے تھا بلیانٹی بالاپلان بڑا ناب طول کے انہوں نے قدم رکھ سے اپنے شروع سے تا تا سہی بات میں بھی کہ دونوں کو ہلاں شکل کرسے ہیں بلاوال ہوتا ہے بلاوال اور راسفا بلیانٹیشن بہت ہے لیکنے اٹیو میں بھی کہا کہ بلیاری سے views بلاوال کی few مجھا تھے لیکناری انہوں نے طورا نہیں سوشانات جو خلال ترے ہیں مینجمنٹ تھوڑے سی کچھ انفرمیشن گیدر کر کے اور پھر اس کو ڈسکرز کر کے آگے موگ کرتے ہیں اگر وہ آسوا آ جاتی تو وہ دو پریزنٹیشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے پہلے اب لاؤل کو لانچ کیا پھر ایک حد تک ان کو لگائے رہے اب جب ہے اس کی باری یہ اب جو ان کو لگا ہے کہ اس کا کرزما اس طرح نہیں آنا تو دے آر ٹرائن نیو ویپن which is آسوا اور اس کو بھی لانچ کر رہے ہیں اور اس کی اب دو یا چار مینی میں دیکھیں گی زیادہ طرح آپ کو سکرین پہ جو آسوا ہی نظر آئیں گی and then they will check کی کس کی ڈیفرنس زیادہ ہے اور کس کی کس کی جو حالا وہ جو آؤٹکم ہے وہ بینیفیشل کون سے گلاول ہے یا آسوا ہے تو جو زیادہ بینیفیشل ہوگا تو اس کو یوز کریں گے اور آگے وہ مروف کرتے جائیں گے اب اس میں آہ might be possible اگر آپ کو یاد ہو ماؤکت نہیں مطلب if you are leaning the history جب ظرفکار علی بٹو کے بعد جو ہے same time بنظیر بٹو کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کے بائی بھی سکرین پہ تھے اور وہ بھی مگر چونکہ بنظیر کی طرف سے وہ کرزما زیادہ آتا اور لوگوں کو اٹرکز زیادہ کروائے as compared to their brother وہ زیادہ میچھوڑتی اور بہتر طریقے سے کام کر رہی تھی تو آخر میں وہی جو ہے وہ لیڈ کرنے لگی پوری پارٹی کو جبکہ اس کے بائی نے ایلگ پارٹی ملائے وہ سایڈ پہ ہو گئے تو آئی تنگ کہ وہ اسٹری پہ ریپیٹ ہو رہی ہے بلاول آئے اس وہاں بھی اسی طرح تھا اس کے بائی آئے تو بینزیر صاحب آئے کہ بائی پریزنٹیشن سٹارٹ کی مگر وہ اس طرح کرزمانی ہے پھر بینزیر نے انٹری ماری اور تب وہ موف کر گئے لیکن بلاول کی جب انٹری ہوئی تھی تو وہ ایسا ٹائم تھا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس ٹائم میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کو زبردستی پولٹیکس میں لایا گیا ہے ان کی کوئی نہیں زبردست نہیں جب اس کی گروننگ ہو رہی تھی جے کہ ان کے سبجک سے لے کر ان کے پیناوے سے لے کر ان کے پیناوے سے لے کر اس کی بول چال اور اس کی سکولنگ سے لے کر کالیش تھی اور انویسٹری تک سب کچھ ایک طریقے سے کی جاتی اسی چیز کے لیے پریپیر کیا جا رہا تھا ان کو تو یہ اچانک نہیں ہو جیسے کہ ان کی بولنے سے لگتے کیونکہ ان کو اردو اس ٹائم تک بلکل بھی نہیں ہے کمزوری تھی کیونکہ ان کو ٹوٹل ٹائم پہ وہ ایک بیک سلس رہتا ہے ان کے پاس کہ وہ ان کے اس طرح کی تربیت اردو میں نہیں کی گئی سندھی میں نہیں کی گئی میرے خیال سے اگر اردو کے ساتھ پلس وہ سندھی بول لیتے نا اور یہ لیگویج سیکھ لیتے تو وہ یہ ایک بڑا اچھا جس کارڈ کو بار بار یوز کر رہے ہیں وہ اپنی سندھی لیگویج سے زیادہ بہتر طریقے سے اگر میں مینجمنٹ میں ہوتا ہے یا میں اس کو اس میں ٹریننگ دے رہا ہوتا تو میں سب سے زیادہ فوکس کرتا سندھی ہیا اور مور دین اردو کیونکہ جو کارڈ آپ یوز کر رہے ہونا آپ اس چیز پر عبور ہونا چاہیے اب اگر آپ سندھی سندھ کارڈ یوز کر رہے ہو اب آپ سندھ جائیں جب آپ کو میں دو چار الفاظ بھی سندھی کے بولتے ہیں تو آپ کو وہاں سے جو ویلکم ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ملتے ہیں اگر آپ پتان ہو یا پشتو ہو کئی بھی ہو جب آپ دو چار جملے بھی بول دیتے ہیں پشتو کی میں شکہ آپ کو پشتو نہ آتی ہو تو اگلے بندے کی طرح رسپانس جو ایتا ہے وہ ذرا اموشنل اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے تو ایف یوار لیڈنگ سندھ جو وہ لوگ بار بار یوز کر سندھ درتی جب ہیوار لیڈنگ سندھ درتی اور آپ کو اگر سندھ میں بات کرنا نہیں آتا ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کیونکہ آپ بہت سے سندھ میں بہت سے ایسے گوٹ ہے بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں آپ کو ٹوٹلی زیرو اردو آتی ہے وہ سندھی بولتے ہیں تو آگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اردو بولتے بولتے ہیں جب آپ ایک دو جملے سندھی کے ماریں گے تو میرے خیال سے اس کا ایمپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ چیز وہ لیک اس کے اندر ہے شاید لوگوں کو لگے کہ میں مائٹ بھی ہم رونگ ان کو لگے کہ ضروری نہیں مگر میرے میرے نزدیک اگر میں میں کوئی ان کو ایک مشورہ دوں تو میری سب سے زیادہ ہے میں کہوں گا فوکس اس سندھی پہ رکھیں تاکہ آپ کے جو ایک بیک باون جو ہے اور جو مین سیٹے ہیں وہ تو آپ کے لگتا ہے اتنے سال سے ان کے اردو جب ٹھیک نہیں ہو سکے تو اس کی سکھ سکتے ہیں نہیں اس کی اردو اس میں نے کہا تھا نا کہ پروبلم پیپلز پارٹی ایک ٹیم یہاں پہ بھی مران خان کے پارٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مران خان کی ادگر چمچتیں کٹے ہو گئے کہ اس سیدھی بات اور تیڑھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی سندھ میں بھی سندھی پیپلز پارٹی میں بھی ایک مسئلہ ہے وہاں پہ جو شامدی ہے نا وہ اتنے زیادہ ہیں بجائے اس کو کو وہ صحیح بات کریں پارٹی کی ب میں نے ایک آفتہ آہ ان کے ساتھ مجھے میڈیا آہ اس میں سوشل میڈیا میں کام کر چکا ہوں تو مجھے سلی زیادہ زیادہ باتا ہے وہ ہاں پہ وہ جو آسوا کہتی ہیں ایز ایز وہ کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے غلط کہتے ہیں بہت اچھے بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے اگر بلاو کی بات کر دیتا تو بہت اچھے بہت اچھے اب مجھے سمجھ نہیں آ دی یہاں سے بڑے بال کر کے ایٹیز کا فیشن اب دو ازار بیس میں آپ اپلائے کر رہے ہو میں آپ سے بیسی ا سوال پوچھتا ہوں ساری ناظرین سے بھی آپ بلاول کا میجن کریں کہ بلاول وہ ہو مطلب اس کی بالکل نورمل انداز ہے جس طرح آج کے لئے کہ نجوانوں کے ہیں یا یود کے ہیں اس طرح کے ہوں اور ایک ڈیسنٹ آہ بوڈی شوڑی زرہ بنائی ہو اور ڈیسنٹ کوڈ پہنے ہو اور زرہ بغیر اسے جس طرح وہ ہر وقت ہی غصر ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ بات کر رہے ہو تو آئی تنک مجھے تو کسی کو بھی اٹک کرے گا کہ جب وہ بات کرے گا تو نک سنیں گی جس طرح وہ بول چال کر رہے ہیں مجھے تو کارٹون سے کم نہیں گزر آتا کہ اس کو اپنی پرسنیلٹی اپنی پرسنیلٹی بھی نہیں رہا اور دوسری طرف لے کے چلے گئے اس کی اپنی پرسنیلٹی اتنے ڈیمیج کرنی انہوں نے کہ آپ میرے خیل سے خود بلاول کو بھی سمانی رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کے آ رہا ہے کوپی کر رہے ہیں مطلب کوئی نورمل سی بھی بات آپ جب تقریر بھی کرتے ہیں تو کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کو جذباتی ہونا چاہیے وہ سٹارٹ لیتنے وہ چیختے رہتے ہیں اور اردو بھی ٹھیک نہیں آتی نہیں آتی تو اگر آپ لیکن ہم دیکھیں بلاول کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے بہت اچھا بولتے ہیں مجھے نہیں لگتا میں ٹوٹل ڈیسگری گو ہوں گا کہ مجھے نا اس کے بات میں وزن ہے کیونکہ آپ نے نے کہا تھا جب آپ اپنے آداز میں بولیں گے اگلے مندے کو دل کو لگتی ہوا بات جب آپ کسی کو کوپی یا کسی کو دیکھیں ایک ایکٹر ہو فر ایکزامپل کو ایکٹنگ کرتا ہے مگر وہ اپنی ا ہوتا ہے تو اس کو بزیرائی زیادہ ملتی ہے وہ کسی کو بھی کوپی بے شک بہشک جس کو قوپی کرے بہت بڑا ایکٹر ہے مگر وہ کوپی می آتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کا ایک پینٹنگ ہو بہت بڑی پینٹنگ ہو ہوا جو فرس پی کینتЫی پیریز کے اگر پینٹنگ اس کیencesences ہوتے ہیں اس کی کا پینٹنگ چاہیے جدنی بڑی مسئول پینٹنگ چاہیے پینٹنگ ہوتے ہیں اس کی ویلی نہیں رہتی ہیں کہ ایکٹر کو کتی ر multin دو را بلاول ایکٹر لکMs ردو موسیقا آپ بھی کارمٹ اگر آپ کو طرح ہو تو اور آپ کو دور کریں گے یا آپ کو دور کرنیے گے موسیقا کے بعد لوگ جان آپ کے باتے ہیں اگر وہ روکار روٹوں کیسے ہی وہ اپنے کی تو چیز آپ کو ان کے لئے ہماروں میں جانتے ہیں اس کے لئے دوسری چیز آپ کو روما سے کہے آپ کو روما سے پتند کرتے ہیں آپ کو جانا پہ ہو جس طرح کو آپ کے لئے جانا پہ ہو جانا پہ ہو اس کا مناسبہ تو آپ نے ایک ڈرسنگ سنس میں کرے اور باکی چیز بے کرے ویسی بڑا اکوڈ سی بات ہے کہ باہر 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 بہت سوچتا ہے آپ نے کبھی اس کی ڈرس اپ دیکھی ہے بلاول کی اس کا سٹائل دیکھا ہے مطلب وہ چبی سا بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے کونگو سا بنتا جا رہا ہے اس کے بجے اگر وہ جن شن میں صحیح فٹ بال کر کے زرہ ڈرسنگ سنس بنا کے جب وہ بولے گا اور تحمل سے بارا چیخ ہے جب وہ تحمل سے بولے گا تو مجھے میرا لگتا ہے کہ دیکھل بھی مور اٹریکٹیف ایوری بڑی اور وہ جب بولے گئے تو اس کا میں سٹکلی اگر میں ہوں تو میں سٹکلی منا کر دوں کہ ہسنا نہیں ہے سیریس بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمائل دیے جا رہے ہوتے ہیں تو جو انٹریویور رہتا ہے وہ بھی سیریس نہیں لیتا ہے جو دیکھ رہتا ہے وہ بھی سیریس نہیں لیتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو جو اینا ذرا ساپنی آپ کا مرے خیل سے فوکس اپنی آپ کے کرنا چاہیے آسوا مجھے سے بسند ہے کہ وہ کوپی نہیں کرتی وہ مچھوڑ ہے اگر مجھے توس ٹیم کا پتر کوپی نہیں کرتی اب مجھے نہیں پتا کہ آسوا نے بھی وہی غلطی کی جو بلاول کر چکے ہیں جو میرے خیال سے وہ اس کو بھی zero but zero ہی ملے گا پھر ہے مریم اور آسوا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں حریف کے طور پر دیکھتے ہیں نہیں نہیں آسوا 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 آ آ اس پری اے میں پہلے سے ابھی بتا رہا ہوں آہ مریم اس نوٹ آ آہ اس میں وہ جلک نہیں ہے آسوا میں ہے آہ مریم کے تقریر میں آسوا کے تقریر میں مجھے لگتا ہے کہ جب وہ پرسنلٹی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں وہ جب بھی ہوں گی تو وہ زبردستی نیچے دیکھیں گے اور ایک سیریس فیس بنے ہوتا ہے ایک آپ کی نیچرل فیس ہوتا ہے اور ایک آپ کی فیک فیس ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں وہ ساف پتا چل رہا ہوتا ہے آسفا جب کڑی ہوتی ہے تو آسفا لگ رہا ہوتا ہے کہ شیس سیریس جبکہ مریم جو ہے وہ بناوٹی سیریس نیس بنا رہی ہوتی ہے ساف سیریس سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بنا رہی ہیں تو اسی لئے میں نے چاہتا ہے لک میں کوئی ہی شیس ٹینینجر وہ پانس سال گروم دس سال کے بعد مریم نواز کی دادی کا انتقال ہوا اور پھر بناول کو بھی کرونا ہو گیا تو آپ پی ڈی ایم کا کس طرح سے دیکھتے ہیں اگلا جو جنسہ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں نے ایک شوق کیا تھا پہلے تو سب سے پہلے اللہ جو نواز شیر کی والدہ وفات پہ ان کے مخفرت کرے اور کیونکہ والدہ دشمن کی بھی ہو دوست کی بھی ہو تو مگر والدہ ایک کسی استی ہے جس پہ ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے تو اللہ ان کو سبر عطا فرمائے اور اب پی ڈی ایم کی بات دے ہیں میں نے پہلے ایک شو کیا تھا میں نے ایک دن دو دن پہلے ایک شو کیا ہوا ہے اس پہ میں نے کہا تھا کہ بلا بختاور کی جو ممی ہے اس میں انہوں نے کہا اس مسک جو ٹیسٹ ہے کرونا ٹیسٹ ہے اس کو مسک کر رہے ہیں کہ آپ اس کو شو کروائیں گے اور یہاں پہ پی ڈی ایم میں آپ کو ایسی بھولائے جا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عوام کیلے کتنے خدمدگا رہے ہیں آپ عوام کیلے کتنا سوچ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کا میں نے ایک پہلے میں نے وہاں آپ نے ایک شو کیا ہوا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں تین چھار جلسے کے بعد کچھ حصل نہیں ہوگا پھر ابھی تو آپ نے ایک ڈراؤنا خواہ بنایا ہے جلسے جلسے پھر ہم پریشر ڈالیں گے اب وہ کم ہو گیا ہے اب وہ گزر چکے ہیں اب ان کو بھی خود میرے خواہ سے خود themselves confused پیپلز پارٹی اور نوملک خود ڈسٹنس ہیں ان کے جو موٹ جو مینکور ڈیشو ہیں انہوں نے ڈیفر کرتے ہیں کسے کے ساتھ پی ٹی ایم 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 اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اور این پی وہ ایک جگہ بیٹھیں گے تو جو ان کے خود کے فالوورز ہیں وہ ان کو بلا بلا کہیں گے کہ ساری زندگی ایک دوسری کو بلا بلا کہہ رہے تھے ایک ایک کافر دوسرے دوسروں کو اور اب جو ایم پی ٹی ایم ٹی ایم پیپلز پارٹی آپ ایک ساتھ لیکن لگتا ہے لوگ بہت جلدی سب باتیں بھول جاتے ہیں کیونکہ امران خان کے دھرنے میں ہم نے دیکھا شیخ رشید ان کے ساتھ ساتھ تھے اور امران خان مازی میں کیا بولتے ہیں اگر آپ کہتے بھول جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ امران خان اگر چھ مینے کے بعد آلات بہتر کر دیں گے تو لوگ یہ والے آگلات بھول جائیں گے تو لیکس ایلیکشن میں پھر امران خان ہوگا دیکھیں آخری سال جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں اگر آخری سال آپ اچھا گزار گئے تو وہ پچھلے سالوں والی جو کارگر دیا ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور آپ کا آخری سال کاؤنٹ ہوتے ہیں اِرْا لَاسْتْ يَرْ سَبْوز آپ بجلی کی نرخ آخری سال کم کر دیتے ہیں آپ گیز کی نرخ کم کر دیتے ہیں پیٹرول کی قیمت کم کر دیتے ہیں ہم آنگائے پر کنٹرول کر پا لیتے ہیں اور پورا آٹھ نو مہینی بہترین لوگوں گرزے اور سب کہیں کہ واہ 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 اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو آئے گا وہی کام میرے خیال سے وہی کر رہی کہ بوجھ سارا کا سالہ ابھی سے ڈال رہے ہیں اور جو آئینہ میں ہوگا آخری سال میں جو ہے نا وہ اپنی آپ کو مستقم کر کے سارا بینفٹ جو ناسٹیر میں دیں گے اور پر الیکشن کنے چلے جائیں گے یہ بہت اچھی بات کی کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے لیکن وہ بالکل اینڈ پہ دیا جاتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ تاکہ ووٹ حاصل کرسکے اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا افتدام کرتے ہیں اللہ حافظ